استاد کے بھی حق کوئی ادا نہیں کر سکتا ماں باپ کو بھی حق کوئی ادا نہیں کر سکتا مالک بن دینار رحمت اللہ نے بہت بڑے قضر بزرے ہیں ان کو ان کی ماں نے کہا بیٹھا مجھے حج تو کرا دے مجھے حج تو کرا دے تو انہوں نے کہا امہ بھی پیسے نہیں ہے پیسے جمع کرتا انشاءاللہ آپ کو ہنی ضرور کراؤں گا پیسے جمع کیے اور بڑی مشکل سے پیسے جمع ہوئے آنے جانے کے لے کے چلے گئے ماں بوڑی تھی چل پھر کے تواب وغیرہ سائی وغیرہ نہیں کر سکتی تھی اور سواری کے پیسے ان کے پاس نہیں تھی کہ سواری خرید لے وہاں سے اس لیے اپنے پست پہ بٹھا کے اپنے کندوں پہ بٹھا کے اپنی کمر پہ اپنی ماں کو سوار کر کے سارے حج کے عمل کروائے اور اس کے بعد خانے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے جا کے کہتے ہیں اللہ تو گواہ رہنا اللہ تو گواہ رہنا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے غیب سے آواز آتی ہے مالک بن دینار تو کہتا ہے کہ ماں کا میں نے حق ادا کر دیا ہے ابھی تک تو نے جو ماں کا دوج بیا تھا اس کا میں حق ادا نہیں کی تو ماں باپ کا حق کو یدا نہیں کر سکتا استاد کو بھی حق ادا کوئی نہیں کر سکتا گواہیں کریں ان کے ساتھ ان کے لیے اور اسی طریقے پہ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک اس نے سلوک جس انداز میں کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے